اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر ایٹمی جنگ کی حامی کیوں ہے؟ پریانکا چوپڑا امت سے زیادہ جنگ کا پیغام دے رہی ہیں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شریم ازاری کا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر یونیسیف کو خط پریانکا چوپڑا کا نام خیر سگالی سفیروں کی فہرش سے نکالنے کا مطالبہ پاکستانی فنکار بھارتی مظالم کے خلاف ہم آواز صوفی راک بینڈ جنون نے پچھتیس اگس کو لندن کانسٹ کشمیر کے نام کر دیا پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی کوششیں ایک بار پھر ناکام آسٹریلیا میں ایپ ایٹی ایف اجلاس میں منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی مدد روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف ایشیا پیسیفک گروپ کا ریپورٹ پر اظہار اتمنان بھارت کو موں کی کھانا پڑ گئی پاکستان کو گری لسٹ میں ڈالنے سے متعلق پیسلہ اکٹوبر میں ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری ٹیکس علاقہ دورہ واہ نوبل کیمیکل پلانٹ کا افتتاق کر دیا سپاہ سالار نے جنرل کمر جاوید باجبہ نے پی او ایف ڈسپلی سینٹر کا معاینہ بھی کیا آرمی چیف سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں مدارس کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کی ملاقات جنرل باجبہ نے ہونہار طلبہ کو مبارک باتی کہا مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں اب یہ ٹرائل کورٹ کی سواب دیدی اختیار ہے اب ایسا نہیں ہوگا کہ آرٹیکل 199 میں ریٹ پیٹیشن فائل ہو اور بیل لی جائے لیب میں ہائی کورٹ سے یہ کہ ایک آدمی پری بارگین یا وی آر کرے اور دوبارہ پھر نوکری پہ چڑھ جائے کرپشن فری پاکستان کے دعوے دار کرپشن کے ملزمان کو بڑا ریلیف دینے کو تیار حکومت نے نیب قوانین میں اہم تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا احتساب عدالتوں کو کرپشن کے ملزمان کی زمانت کا اختیار دیا جائے گا وفا کی وزیر قانون فروخ نسیم کہتے ہیں نیب اب سرکاری اہدہ رکھنے والی شخصیات کے خلاف کا روائی نہیں کر سکے گا گزشتہ روز فردوہ ساشی قوان نے جمعوت کا شکار معیشت کا ذمہ دار نیب کو ٹھہرایا تھا نیب کے خوف میں مقتلا بزنس مین جو ہے وہ کسی جگہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے دیار نہیں جو جہاں نانا پرپیگنڈا تھا کسی نیب کے لیے جسی اپریسی کامی کر دوں اس کو میں مکمل کا اوپر رکھ کرتا ہوں ایروکریٹس ان فائلوں کو ہاتھ لگانے کے لیے دیار نہیں ان پروجیکٹس کو کوئی ایک نیب کا خوف جو پھر ساری ہے نیب کے اندر کی آڑ میں کوئی آم ٹویسٹنگ کر کے ان بزنس مین کو یا بیروکریٹس کو سریٹن کرنے کا باعث ہے حکومت وقت سے ریکویسٹ ہے وسی مختر کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے پرار ہونے کا رستہ نہیں دینا چاہیے میر کے ٹینیور میں ہی چلا جائے گا یہ جو کراچی کی تباہی بربادی ہے اس کا حساب اس کو الٹا ٹانکر سے لیا جائے بہت پیسے نکلیں گے بہت ساری انویسمنٹ پروپرٹیز جو ہے وہ پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بنا لی گئی ہیں کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ آگہی مہم چلانے کے لیے بیٹھا ہوں تو کوئی ریما ہے یا ماڈوری ڈکشیٹ ہے تو یہ کیمپین چلائے گا جب ہمیں کسی سے اوبین رہی ہیں ہمیں صرف آخری امید جلل باجوا صاحب سے رہ گئی ہے کراچی میں میوہ چھڑ گئی ایمکی ایم کے سابق ناظم اور موجودہ میر آمنے سامنے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات مصویٰ کمال کہتے ہیں شہر کی تباہی کے ذمہ دار وسیم اختر ہیں نام ای سی ال میں ڈالا جائے الٹا لٹکا کر سارا پیسہ نکلوایا جائے ملک میں اور محرون ملک پروپرٹی بنانے کا بھی الزام جنرل باجوا کے سوا کراچی کے مسائل کا کوئی حل نہیں مصطفیٰ کمال نے کراچی کے پاکس اور میدانوں کو فروخت کیا اس کے پاس چورن بیچنے کے لئے کچھ نہیں الطاف حسین نے کچھا توڑا جو ہمیں بھگت نہ پڑا میر کراچی وسیم اختر کا جوابی وار کہا ایک لیب اٹینڈن کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں کہاں سے آئیں سما کو مصطفیٰ کمال کی فائل بھی دکھا دی پریس کانفرنس میں کہا معلوم نہیں پدی کیوں اچھل رہا ہے جس کے خلاف نائب ریفرنس ہو وہ کرپشن کا الزام کیسے لگا سکتا ہے سابق ساتھی کو ساتھ پارٹی کا چیلنج بھی دے دیا میر صاحب مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر ہیں اور یہ بات میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایمکیوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے جو کام پی ٹی آئی نہیں کر سکتی وہ کام ایمکیوم سے کروائے جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ میر صاحب کہتے ہیں کراچی کے لوگوں کو کہ جناب آپ ٹیکس نہ دیں صوبائی حکومت کو بڑی اچھی بات ہے یہ آپ نے سمجھا کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن صوبائی حکومت نے اس سال کے اندر ایک سو پچیس ارب روپے کراچی پر لگانے ہیں میر کراچی پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں ایمکیوم تحریک انصاف کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے گھٹروں میں بوریاں اور رضائیاں ڈالنا متحدہ کا پرانا وطیرہ ہے علی زیدی کی صفائی مہم سے شہر اور گندہ ہو رہا ہے سندھ کے وزیر اطلاع سعید غنی کا اس سال کراچی پر ایک سو پچیس ارب روپے خرچ کرنے کا اعلان وفاقی وزیر علی زیدی نے سائن سرکار کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے کام کام کرنے آئے ہیں تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا وزیرالہ سندھ کراچی پر رحم کریں میں آپ کے ساتھ پولٹیکس کرنے نہیں آیا یہ آپ کے وزیر اطلاع کو بولیں ٹینٹیں فیش اپنی بند کریں اور کہ اب بولتا رہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ سے آپ سے ہاتھ جوڑوں مرادلی شاہد ہے ہاتھ جوڑ کے کراچی کے لیے بھینگ ماملوں اس شہر پر چھوڑا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات کلین کراچی موہم اور وفاق کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال متحتہ قومی مومن نے بھی کراچی میں صفائی موہم کا اعلان کر دیا فیصل سبزباری نے سائنس سرکار پر الزام کی بچھار کر دی کہا بلدیاتی داروں سے وارٹر بورڈ اس بی سی این چھین دیے گئے خواجہ اظہار کہتے ہیں وسیم اختر کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں بولیوں کے بڑھتے کیسز پر حکومت کو تشویش وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس فوکل پرسن بابر بن عطا کی آئندہ کے لاعمل پر بریفنگ وزیراعظم کی انصداد پولیو مہم محصر انداف میں جاری رکھنے کی ہدایت حاق فوج نے پولیو ٹیمز کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی اقیندہار نہیں کرا دی بل گیٹس کا وزیراعظم عمران خان کو خط پاکستان میں پولیو کیسز میں اضافے پر تشویش اور وزیراعظم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے سیلاوی ریلے سے دریائے ستلج میں توقیانی گنڈا سنگھ والا ہیڈ بوکس پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا قصور کے اٹھارہ سرحدی گاؤں ڈوب گئے کھڑی فصلوں کو نقصان احمد پورسیال میں بھی درجن و دیہات زیریاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا سلسلہ جاری ترجمان وزیراعظم پنجاب کا متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین کے لئے امدادی فلڈ ریلیف کیم قائم کر دیے گئے رحیم یار خان میں لڑکیوں کو اغوا کر کے نشے کا عادی بنا کر جسم فروشی کرانے اور فروخت کرنے کا انکشاف بلس نے ایک گروہ کی خاتون رکن کو گرفتار کر کے ایک لڑکی بازیاب کرا لی کالے دندے میں لڑکیوں کو کیسے فروخت کیا جا رہا ہے بازیاب لڑکی نے سب بتایا پسند کی شادی کا برا انجام منڈی بہاودین میں معمولی چھگڑے نئے نویلے جوڑے کی زندگیاں نگل گئے شوہر نے تنگا کر بیوی کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گلے میں پھندہ ڈال کر اپنی بھی جان لے لی عابد اور غسالہ کی شادی پانچ ماہ قبل ہوئی تھی کامی کرکٹ ٹیم میں شادیوں کا سیزن فاس بولر حسن علی کی دبئی میں دعوت ولیمہ اماد وسیم بھی دلحہ بننے کے لیے تیار چبیس اگس کو اسلامباد میں ثانیہ اشفاق زنکاہ ہوگا وزیر آسم عمران خان چیرمن پی سی بھی وسیم اکرم اور شاہدہ فریدی کو بھی مدو کر لیا موسیقی